اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعاتم القارعات قیامت کی کچھ نشانیاں جھوٹی ہیں اور کچھ علامات بڑی ہیں یہ دیکھیں کہ مود دعی مین پہلے آتی ہے دال آتی ہے عین آتی ہے اور یا آتی ہے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ خلیفت اللہ علی الارض ہوں گے چالی سال کی عمر میں اللہ بالعزت ان کو خلافت سے نوازے گا پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے دجال ملعون یہ ایک نفر ہے یہود کا اسی لئے یہودی اس کو اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں اس کا ظہور ہوگا پوری روگ زمین کو اپنے فتنے کی لبیٹ میں لے لے گا اور کہے گا کہ میں رب ہوں مجھے رب کہو مجھے اللہ کہو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافے اور رے نمبر تین حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے سخت جنگ ہوگی کافروں کے خلاف یہودیوں کے خلاف مومنین کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نیزہ مار کر اس بیمان کا ذاپ دجال کو واصل جہنم فرما دے گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو موجود ہوں گی لیکن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا کہ یا جوج اور ما جوج نکلیں گے روک زمین پر جو کچھ بھی ہوگا سب کو کھا بھی لیں گے اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی امت کو لے کر کوہِ تور پر جلوہ فرما ہوگی پانچمی علامت ہے بڑی سورج مغرب سے نکلنا اور چھٹی ہے دابت الارد یعنی زمین سے ایک چوپائے کا نکلنا اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی وہ مومنوں کی پیشانیوں پر لکھے گا مومن اور کافر کی پیشانی پر لکھے گا کافر کافر اور را کافر پھر دوبارہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکے گا اور جو مومن ہیں وہ کافر نہیں ہو سکیں گے یعنی کافر کافر رہے گا اور مومن مومن رہے گا ساتمی علامت ہے بہت بڑی قیامت کی علامات میں سے وہ ہے آسمانوں کی طرف دنگا ہی دنگا پھیل جانا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات یاد کرنے کی کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے